اسلام علیکم میں ہوں چوزی تاریخ شبیر ارگینک گارڈنر رات کی رانی کا یہ پود ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ان کے رات کی رانی کے پتے جو ہیں یہ ایسے شرنک ہو جاتے ہیں اور تمام نئے پتے نکلتے ہیں وہ ایسے شرنک ہی نکلتے ہیں تو کافی بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے یہ ہیلڈی پتے ہیں جبکہ اس کے جب نئے پتے نکلتے ہیں تو یہ شرنک ہو جاتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلی وجوہات ہے کہ اس کے نیچے ایک وائٹ کلر کا چھوٹا سا کیڑا ہوگا وہ اس کا رس چوس لیتا ہے جیسے ہی نیا پتہ نکلتا ہے تو اس کا جو ہے اس کی پتے کی رگیں ہوتی ہیں تو پتے کی رگیں ہیں اگر ایک سائیڈ سے اس نے ایک رگ پہ اس کا حملہ ہو گیا ہے تو اس نے رس چوس لیا ہے تو وہ اس طرف سے شرنک ہو جائے گا پہلے گا نہیں جبکہ دوسری طرف سے وہ پہلنا شروع ہو جائے گا اس طرح جو پتے ہیں نا یہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں عجیبوں گریب لگتے ہیں ان کی گروتھ روک جاتی ہے پودے کی گروتھ نہیں ہوتی پودہ فلاورنگ نہیں دیتا اب یہ کافی بڑا کافی پرانا پودہ ہے لیکن اس کو پر فلاورنگ صرف ایک یہ بنچ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی شاید آگے جا کے کھلینا تو جو پرانے پتے ہوں گے جو سروائیو کر گئی ہیں وہ ہیلڈی ہوں گے جو نئے پتے نکلیں گے جس کے اوپر ان کا حملہ ہوتا ہے رسچوسنے والے کیڑوں کا زیادہ تار یہ وائیڈ فلای اس کے اپنے جو انڈے دیکھے جاتی ہے اس سے جو لاروے نکلتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں دوسرا اور بھی اس کے رسچوسنے والے کافی کیڑے ہوتے ہیں لیف مائنر بھی ایک اس کا جو ہے ایشیو ہے لیف مائنر لیکن اس کے اوپر پودے کے اوپر کوئی لیف مائنر نظر نہیں آرہا اور سب سے بڑا جو اس کا ایشیو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فنگس اگر یہ آپ اوور وارٹرنگ کر رہے ہیں گوڑی نہیں کر رہے ہیں تو یہ فنگس کی وجہ سے بھی اس کے وہ ہو جاتے ہیں اور ایک لاسٹ جو اس میں آتی ہے وائٹ فلای کی وجہ سے جو مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے وائرس وائرس کا کوئی حال نہیں ہے وائرس کا ایک ہی حال ہے کہ اس پودے کو آپ تنے جو جڑے ہیں وہاں سے ایک فوٹ اوپر رکھے کار دیں جو نئے پتے جو نئے وہ نکلیں گے وہ ٹھیک نکلیں گے تو اس کا جو آپ نے اب اپنی جو ہے نا اس کو بیماری کو خود سے فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے کہ آپ کے پودے کو نیچے کیڑے لگے ہیں اگر کیڑے نہیں لگے تو آپ اوور وارٹرنگ کر رہے ہیں دھوپ نہیں مل رہی اس کو شیڈ میں ہے فنگس لگ چکی ہے تو ان تمام بیماریوں کا ایک ہی حل ہے سب سے پہلے تو آپ یہ جو پرانے جو پتے یہ وہ ہو چکے ہیں ان کو اپنے کانٹ شانٹ کرنی ہے آپ نے اس کو جو ہے پروننگ کر دینا ہے کاٹ دینا ہے کاٹنے کے بعد جو نئے وہ نکلتے ہیں اس کے اوپر آپ نے نیم آئی لے لیں اس کا سپریئے کر دیں یا وہ جو میں نے آپ کو سپریئے ایک بنا کے دکھایا ہوا ہے پیاز اور لیسن ادرک ان کو اپنے بوائل کر لینا ہے اس کے بوائل کرنے کے بعد اس میں آپ نے لیمن میکس ڈیش واس سوپ ایک چمچہ ڈال لینا ہے اس کے بعد بیکنگ سوڈا ڈال لینا ہے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو سپریئے کر لینا ہے بیکنگ سوڈا ایک چمچہ اور لیمن میکس بھی ایک چمچہ اور جو پیاز ہے وہ ایک پیاز اور ادرک ایک انچ اس کو اپنے ایک لیٹر کے لیے بنا لینا ہے اس کی اپنے سپریئے کر لینا ہے کسی بھی پودے کو آپ کو یہی مسئلہ آ رہا ہے تو زیادہ تر یہ آتا ہے مرچ میں ٹماتر میں ان کے پتے بھی ایسے شرنک ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے وائٹ فلائی کی وجہ سے فنگس کی وجہ سے یا رس چوسنے والے کیڑوں کی وجہ سے تو رس چوسنے والے کیڑوں کی کافی شیپس ہیں وائٹ کلر کے بھی ہیں بلیک کلر کے بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے خود نیچے پتے کے نیچے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے لیف مائنر بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس کی پروننگ ابھی دسمبر میں آپ کر سکتے ہیں پتے نکلیں گے تو بہت ہیلڈی نکلیں گے اور یہ آپ کے جو ہے یہ جو پرانی اس کو بمواری لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ اپنی جو پودہ اس کو دھوپ میں رکھیں جو ہے اس کا کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ آنی چاہیے اور پانی ہمیشہ جو ہے زمین ڈرائی ہونے پہ دیں اور زمین کی جو ہے گوڑی کرتے رہیں پودے کی جو راؤنڈ ہے جو جڑ ہے تنہ ہے اس سے ایک فٹ چھوڑ کے آپ نے آگے گوڑی کرنی ہے ایک فٹ کے اندر آپ نے گوڑی نہیں کرنی وہاں پہ اس کی بریق جڑے ہوتی ہیں وہ کڑ جاتی ہیں چلیں جی اب تک کیلئی اتنی اللہ حافظ